نوشکار پیپٹک ٹائم دبردیس سماچار دیکھ رہے ہیں آپ خبر چھترپورد زلے سے چھترپورد زلے میں لگ بھگ 30 کروڑ روپے کی لاغت سے ایک بھاوے اسپتال کا بھاون تو بن گیا لیکن اس اسپتال کے پرانے حصے میں چل رہا پرسوتا وارڈ کسی نرک سے کم نہیں ہے جس وارڈ کو سب سے زیادہ سرکشت ہونا چاہیے جس وارڈ میں سویدھاؤں کا سب سے زیادہ خیال رکھا جانا چاہیے اسی وارڈ کے شفٹ نہ ہو پانے کے کارن یہاں آ رہی پرسوتا مہیلاؤں کو جان لیوہ سمسیہوں سے جوچنا پڑ رہا ہے ان تصویروں کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہیں چھترپورد زلہ اسپتال کے پرسوتا وارڈ کی تصویریں گندگی اور چاروں طرف گھومتے جانوروں کے بیچ ہی پرسوتا مہیلاؤں کا علاج ہوتا ہے پرتی دن اسپتال میں لگ بھگ 30 سے ادھک مہیلاؤں کی ڈیلیوری ہوتی ہے اور ان مہیلاؤں کو بھرتی کرانے کے لیے صرف 40 بیٹ کا اسپتال یہاں موجود ہے ان مہیلاؤں کی حالت اور بھی بتر ہو جاتی ہے جب انہیں ڈیلیوری کے بعد بستر نہیں ملتا اور انہیں زمین پر لیٹنا پڑتا ہے ہمارا نام ہے چندکران کڑیری ہے چندکران جی کس طرح کی استثیتی ہے اسپتال کی یہاں پر اسپتال میں اتنی گندگی ہے ہم لوگیں یہاں پر آتے ہیں ہم لوگوں کو بہت بدبو آتی ہے تو ہم لوگ اپنی ناک بند کر کے اندر جاتی ہیں بہت زیادہ پر دوسر ہیں یہاں پر باہر بھی نہیں نکل پاتے ہیں اندر بھی نہیں جا پاتے ہیں یہاں پر دوسر ہیں ہمارے نام ہے دیندالکوری کہاں کیا چھتارپور کے ہمارے میت کے لڑکا کے ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اس کو دیکھنے آئے ہیں اب لپٹ کے لیانے اندھیار میں کھڑے ہیں کب کھولے کب جائیں اوپر ان کو مریج کو دیکھنے جانا ہے ہم کو کتنی لپٹے چلے ہیں دو چلے ہیں سرے ہاں تو بس دو لپٹے کہاں چلے ہیں وہ چلے ہیں یہ چلے ہیں دونوں چلے ہیں بس اندھیار میں کھڑے ہیں ایک میں اتکائی لوگ جات انکہ نیاز سٹاپ جات ایک میں جنتا جات یعنی اتنے بڑے اسپتال میں سے پہی گئی ایک ہے بس ایک سٹاپ کے لیے ہے سٹاپ ہونا چاہیے سٹاپ کو جروری ہے جنتا کے لیے کوئی جروری نہیں ہے بہت گندگی ہے ہم پہنچ چکے ہیں پرانے جلہ اسپتال جہاں پر پرسوطہ وارڈے آپ ہمارے پیچھے دیکھ رہے ہوں گے یہاں پر سلوگن تو لکھا ہوا ہے کہ میں یہاں ٹھیک ہونے آیا ہوں لیکن ایسی استطی یہاں پر دیکھ نہیں رہی ہے یہاں پر ہم نے سٹاپ سے بھی بات کی ہے تو ان کا کہنا ہے قریب پچاس ایڈمیشن پرتی دن روز سے ہوتے ہیں یہاں پر ہم آپ کو یہاں کے حال بھی دکھائیں گے بارڈ کے کہ کس طرح کی استطی ہے لوگ موہ میں کپڑا لگا کر نکل رہے ہیں ان کو گندگی کس طرح سے محسوس ہو رہی ہے یہاں پر پوری استطی آپ ہمارے پیچھے دیکھ رہے ہوں یہ مریج ہیں یہاں پر کچھ مریجوں کی حالت بھی ہم آپ کو دکھائیں گے ہم اپنے کیمرمن سندیب سے ریکوشٹ کریں گے کہ اس طرح دکھائیں یہ حالات دکھائیں کہ کس طرح کی حالات ہیں یہاں پر دیکھئے آپ جانور بھی کتے بھی لیٹے ہوئے ہیں مریج بھی یہاں ہی پر لیٹے ہوئے ہیں اسی بھرس پر یہ گندگی کس طرح سے یہاں پر جمی ہوئی ہے پرانے جلا اسپطال کا یہ پرسوتا بارڈ ہے جہاں پر روجانہ قریب پچاس ایڈمیشن ہوتے ہیں اور اس کے پیچھے بھی ہم آپ کو دکھائیں گے کہ جو بارڈ ہے بارڈ کے باہر کس طرح سے گندگی جمی ہوئی ہے روجانہ یہاں پر لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ روجانہ صفائی ہوتی ہے لیکن ادھر پر استطیق جو ہے استطیق کافی بھائی بھائی ہے یہاں پر دیکھیں یہ جانور بھی لیٹے ہوئے ہیں اور ساتھ میں مریج بھی لیٹے ہوئے ہیں بالکل جو پرانا اسپتال جو ہے یہاں پر ابھی پرسوتا بارڈ سپٹ نہ ہونے سے لوگوں کو کافی پریشانی ہو رہی ہیں یعنی کہا جائے کہ آدھا نرکو اور آدھا سبیدھا جنہ کا اسپتال بنا ہوا ہے یہ پیچھے دیکھ رہے ہوں گے یہ کس طرح سے جانور یہاں پر ہیں کندگی مچائے ہوئے ہیں لوگوں کو نکلنا دوبار ہو گیا ہے یہاں پر لوگ بدبو سے پریشان ہیں اس معاملے میں پیپٹک ٹائم نے چھترپور کے زلہ اسپتال کے سیویل سرجن آریش ترپاٹھی سے بات کی آریش ترپاٹھی اپنی سمسیاں کو گنا رہے ہیں ان کے مطابق ابھی نئے بھون میں کچھ تکنی کی کمیاں ہیں جس کے چلتے پرانے بھون میں استثیت یہ پرسوتا بارڈ شفٹ نہیں ہو پا رہا ہے دیکھیں پرانے والے اسپتال بارڈ جو پورسن ہے یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ نرک بنا ہوا ہے کیونکہ یہ لگ بات ہے کہ اس تھان کم ہے اور ورکلوڈ بہتا دیکھیں جیسے پردن ہمارے ہاں تیس پہنٹس چالے ڈیلیوریز ہو رہی ہیں ٹوٹو میں ملا کے ہمارا جو بیڈ اسٹرنگ تھے بھی دونی چالے کی بیڈ اسٹرنگ تھے اور پردن تیس سو چالے ڈیلیوری کبھی کبھی بیالیس ڈیلیوری کبھی اٹھا ہے تیس سی تو کم ہوتی ہی نہیں ہے پردن اور ایک ڈیلیوری تین دن رکھتی ہے سی جر بھی پردن تین چار کیوریز سے ہوتے ہیں اور بیڈ اسٹرنگ سے زیادہ نہ ہونے کے کارن ماریزوں کا جو سنکھیا ہے بہتا دیکھا ہے تو اس لئے ان کو فرور پہ لیٹنا پڑتا ہے اتنی اچھی گہرائی سے جیسی سفائی ہو پانا جس کارن سے ایک تو وہاں کی سفائی نہیں ہو پاتی دوسری جو سیٹ گندگی کی آپ بات کرتے ہیں تو جب جب تا چوتر پہ جہاں مہریز مہلائیں بچے لیٹے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے بھی فرور پہ گدہ بشاہ کر کے لیٹانے کے لیے مجبوری ہے برطمان میں تو یہ سمسیا کا سمسان آتی سکر جلدی ہونے والا ہے جیسے ہمارا ہسپیٹل کی کچھ سبزائیں ابھی نئے ہسپیٹل میں کچھ ابھی کام پی آئیو کو کرانا ہے انہوں نے کہا کہ ہم پندہ دوسک انداری کر دیں گے تو دیسے ہی پو والا پارٹ پہ ہم یہاں سفٹ کر دیں گے پھر یہ سب مسیح ہیں میرے سمیں بالکل بھی نہیں رہیں پیپٹک ٹائم پر فلحال اتنا ہی خبروں کو سلسلہ جاری ہے آپ ہماری خبروں کو پڑھنے کے لیے پیپٹک ٹائم ڈاٹ کام پر صرف کر سکتے ہیں ساتھی ڈیجیٹل چینل کے لیے آپ یوٹیوب کو سبسکرائب کر لیں فیس بک پیچ کو بھی لائک کر لیں تاکہ خبریں آپ کے موبائل تک پہنچتے رہیں حوشکار